بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے جہنگیری کڑائی کی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کو گھر میں بنانا بہت آسان ہے اور یہ آسانی سے تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بنانے کے لئے جو جسمان مجھے چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے میرے پاس ہاف کیجی جو ہے وہ چکن ہے ہاف ٹی بل سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس ریک چیلی ہے اور تھوڑی سی حلدی پورڈر ہے اور ون پیالی جو ہے یہ دہی ہیں اور ون پیالی میرے پاس پدینہ اور سبز دنیا بری کٹا ہوا اور بری کھاری ملچیں گٹی ہوئی ہیں تو اب ہم ان سب کو جو ہے گوشت میں میرینیٹ کریں گے تو یہ جو دنیا ہے اور پدینہ ہے اس کو میں دہی میں مجھ کر کے چٹنی بنا لوں گی جیسے ہم بناتے ہیں اور اس میں سبز میرچ بھی ڈالیں گے تو اس میں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں ادھر میں نے ہاف ٹی بل سپون لیا تھا اور یہ جو چٹنی ہے یہ میں نے بنائی ہے یہ ہم گوشت پر ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے اور ایک چمچ کی مدد سے اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں تو یہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو ویورس ادھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس کی کڑاہی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے آپ کو آئل میں فرائی کر کے بھی حالی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا وروسٹ بھی تیار کر سکتے ہیں آپ لوگ تو میں ادھر اس کی کڑاہی بناوں گی تو اس کے لیے میں نے ادھرک جو لسن ہے یہ بریک کٹا ہوا ہے اس کو میں نے آئل میں فرائی کرنا شروع کر دیا ہے تو جب اس کی رنگت تھوڑی سے چینج ہو جائے گی تو میں نے اس میں یہ پیاز ایٹ کروں گی جس کو میں نے اچھے سے گرینٹ کیا ہوا ہے پیاز کو اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں تو یہ جو ہماری پیاز ہے یہ اچھے سے فرائی ہونی شروع ہو چکی ہے تو ابھی بس چینوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ اگر آپ نے میری ریسپی ٹرائی کیا تو وہ آپ سے کیسی تیار ہوئی ہیں تو یہ میرے پاس ایک کٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالوں گی تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے استعمال کیا یہ اور یہ ہلدی پاودر ہے ہاف ٹی سپون اس کو آپ ڈال کے اچھے سے مکس کریں اور یہ ہشک دنیا ہے گھٹا ہوا یہ ایڈ کریں آپ ہاف ٹی سپون یہ بھی ہے آپ اچھے سے مسالے کو بھون لیں اور اس میں یہ ایڈ کریں زیراب زیراب جو ہے وہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون تھا تو یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے یہ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے یہ چکن ایڈ کرنا ہے جس کو ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آپ اس مسالے میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو گوشت ہے یہ اچھے سے گل جائے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے گلنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں اب میں دس منٹ بعد آئی ہوں تقریبا جو ہمارا گوشت ہے یہ اچھے سے گل چکا ہے تو اب جو گوشت کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں اچھے سے خشک کر لوں گی جب یہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا تب تک میں اس کو بھونوں گی تو یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اور تھوڑا سا یہ دھنیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئل ہے اس کا سارا یہ سائیڈوں پہ آ چکا ہے اور یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو میں اس پیگارنش کے لیے تھوڑا سا دھنیا اور اردرک بری کٹی ہوئی چھڑک دوں گی تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت کڑا ہی تیار ہوئی ہے تو آپ گھر میں ٹرائی ضرور کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اور میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ